چیپٹر پاند چلتی ہے تو سائرہ سے پوچھنے لگتی ہے کہ اس لڑکے نے اوہ والے ٹرائل کو کتنے دنوں میں پارک کر لیا تھا سائرہ چلتی ہے تو سنیسی سے کہنے لگتی ہے کہ سایت سات دن اور سات راتوں میں اس نے اس چڑیا کو ہرا دیا تھا اب جیسی سنیتی سائرہ کی بات سندھی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ جو امن ہے وہ بہت جگہ تیلینٹیڈ ہے اب اتنی میں ہمیں امن کو بتا جاتا ہے اور آس پیس والی لوگوں کو بھی بتا جاتا ہے جو کہ امن کے بارے میں بری بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ رہا ہے جب فیملی کا یہ بھلا کیسے گولی کو رپائن کر سکتا ہے اب اتنی میں ہمیں امن کو بتا جاتا ہے امن چلتا ہے تو ایک گھنٹے کی کڑی میند کے بعد بھائنہ نے اپنی کڑائی کا ڈککن کھولتا ہے اور اس سے پانچ گولیوں کو نکالتا ہے اب جیسی یہ پانچ گولیاں نکلتی ہیں تو امن چلتا ہے تو جب فیملی کے دو بھڈے تھے انہیں یہ گولیاں بتانے لگتا ہے اب جیسی یہ دونوں بھڈے امن کی گولیاں دیکھتے ہیں تو یہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ گولیاں تینا جو پل ہول ہے اس سے بھی کئی گناہ زیادہ اچھی تھیں یہ دونوں بھڈے چلتے ہیں تو یہاں پر امن کی تعریف کرنے لگتے ہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری جب فیملی میں بھی ایک بہت اچھا ایلپنیسٹ پیدا ہو چکا ہے لیکن اتنے میں جو بنوت تھا نا وہ امن کی گولیوں پر بسواث نہیں کرتا اور گولیوں کے پارے برائی کرنے لگتا ہے کہ اس نے چیٹنگ کی ہوگی اس کے پاس پہلے سے ہی جی گولیاں ہوں گی اور اس نے یہاں پر انہوں انہیں گولیوں کو یہاں پر بتا دیا ہے اب جیسی بنوت کی بات امن سنتا ہے نا تو امن چلتا ہے تو یہ گولی چیک کرنے کے لئے بنوت کو ہی دے دیتا ہے کہ تو میں ایسا کیوں نہیں کرتے میری گولیوں کو یہ چیک کیوں نہیں کرتے اب جیسی یہاں پر بنوت امن کی گولی کو چیک کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ گولی سچ میں ریال گولی ہے اب اتنے میں بنوت کو گصہ آتا ہے اور سیدھا وہ امن کی اوپر عملہ کر دیتا ہے امن چلتا ہے تو بنوت کی حملے کو کاؤنٹر اٹیک کر دیتا ہے لیکن یہاں پر ایک دماغہ ہوتا ہے بڑھا ہوں اور چار طرف سکتیوں کی بھی میں پھیل جاتی ہیں اب اتنے میں ہمیں بنوت کو بتا جاتا ہے جو کہ ایک کلاڑی کو ہاتھ میں لے کر امن کے سامنے تھاڑا ہوگا تھا اور امن کو چیلنج کر رہا تھا کہ اگر ہمت ہے تو مجھ سے لڑ کر بتاؤ امن چلتا ہے تو بنوت کو دیکھ کر نجر انداز کر دیتا ہے اور بنوت سے کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں پل ہول میں ہی پہلے ہارا دیا ہے اس لیے اب میں تم سے بلکل بھی لڑنے والا نہیں ہوں بنوت چلتا ہے تو یہاں پر کہنے لگتا ہے کہ پہلے میرے پاس میرا اشتر بولا جائے تو یہ کلاڑی نہیں تھی لیکن اب جو کلاڑی آ چکی ہے اس لیے اب تم مجھے نہیں ہرا سکتے اب جیسی امن بنوت کی بات سنتا ہے اور امن کی نجر کلاڑی پر جاتی ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اتنے میں ہمیں امن کے پادر کو بتا جاتے ہیں جو کہ بنوت کے ہاتھ میں کلاڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں امن کے پادر بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کار بنوت کے پاس ایک کلاڑی کان سے آگئے امن کی پادر چلتے ہیں تو دونوں بڑھوں کی اور دیکھنے لگتے ہیں لیکن دونوں بڑھے چلتے ہیں تو امن کی پادر کو نظر انداز کر دیتے ہیں آپ اتنے میں بنوت چلتا ہے تو امن کی اوپر حملہ کرنے لگتا ہے لگے تیری لگے تیری امن چلتا ہے تو اسی مجبوری پیچھے ہڑنا پڑتا ہے لیکن اب امن کو بھی گصہ آتا ہے امن چلتا ہے تو ایک مکہ میں سختیاں بھر کر بنوت جب اس کی اوپر کلالی سے حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا اسی سے ہمیں امن چلتا ہے تو بنوت کی پیچھے پہنچ جاتا ہے اور اپنے مکے سے بنوت پر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی بنوت چلتا ہے تو اپنی کلالی سے اُلٹا امن پر ہی حملہ کر دیتا ہے جس میں امن چلتا ہے تو پیچھے پھکتا ہے ہوئے چلا جاتا ہے اور بلٹ کی اُلٹیاں بھی کرنے لگتا ہے اور تو اور امن یہاں پر جکمی بھی ہو جاتا ہے اب اتنے میں ہمیں سائرہ کی آواز آتی ہے سائرہ چلتی ہے تو امن کو سمجھانے لگتی ہے کہ جو سامنے بنوت ہے نا وہ بہت ہی جانتا چالاک ہے اس لیے تم اس کے چال میں لگتار پچھتے جا رہا ہے اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو تم اس پائٹ کو ہار جاؤ گے تمہیں یاد ہے نا کہ جب تم پل ہول میں گئے تھی وہاں کے مینیجر نے تمہارے اوپر ایک ساؤنڈ ٹیکنک کوپیوک کیا تھا جس کی وجہ سے تم وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سٹوپ ہو گئے تھے تو تم اسی ٹیکنک کوپیوک کیوں نہیں کرتے اب جیسی یہاں پر سائرہ یہ کہتی ہے نا تو امن چلتا ہے تو سائرہ سے کہنے لگتا ہے کہ پر میں تو وہ ٹیکنک سیکھا ہی نہیں سائرہ چلتی ہے تو امن کو سمجھانے لگتی ہے کہ تمہاری جو کیو آئی ہے نا اسے موہ میں اکترت کرو اور اسے باہر مت نکلنے دینا جب تمہیں موکہ ملے گا یا بینوت تمہاری اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو تم اس پر اٹیک کر سکتے ہو اب جیسی ہی ہمارا امن سائرہ کی بات سنتا ہے نا تو وہ اپنے موہ میں سکتیوں کو اکترت کرنے لگتا ہے اتنی میں ہمیں بینوت کو بتا جاتا ہے جو کی سمجھ جاتا ہے کہ سائد ایوان پاورپل اٹیک بنا رہا ہے اس لیے بینوت چلتا ہے تو تیجی سے امن پر حملہ کرنے کے لیے آنگا بڑھنے لگتا ہے اسی موکے کا فائدہ امن اٹھاتا ہے اور بینوت کے پاس جا کر اس کے پیٹ میں ایک جڑ دیتا ہے جس بھی اسے بینوت پیچھے پھکتے ہوئے چلا جاتا ہے اور امن کے ایک ہی موکے میں بینوت کی ایک دم بری حالت ہو جاتی ہے اب بھائی جب بینوت چلتا ہے تو یہاں پر ہار جاتا ہے اتنی میں بینوت کے فائدہ چلتی ہیں اور بینوت کو اٹھا کر جھوڑ جھوڑ سے ہلانے لگتے ہیں کہ تم امن سے نہیں ہار سکتے تو ممن سے نہیں ہار سکتے بنوت چلتا ہے تو اپنے پھادر سے منع کرتا ہے کہ مجھے مت ہلاو نئی پھادر تمہیں اگر مجھے اور بھی جاندہ ہلا ہے تو بیسے بھی میری پیٹھ کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں تو وہ اور بھی جاندہ ٹوٹ جائیں گی اب جیسی بنوت کے پھادر بنوت کی بات سنتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں یہ امن نے اس کی بیٹی کی ایسی حالت کر دی لیکن اتنی میں ہمیں بنوت کی ممی کو بتا جاتا ہے جو کہ جاپ ہیملی کے بیچ میں آ کر جو جاپ ہیملی کے بڑھے بغیرہ ہیں نا انہیں بڑکانے لگتے ہیں جیسے امن کے بچے نے میرے بیٹے کی بہت ساری ہڈیاں ٹور دی ہیں اس نے اتنا کرویل اٹیک میرے بیٹے پر کیا ہے اس لیے اسے جاپ ہیملی کی اور سے سجاب ملنی چاہیے اب بھائی جب جب امن کے پھادر بنوت کی مدر کے ایسی بات سنتے ہیں نا تو وہ گصہ ہو جاتے ہیں کہ کیا بکباس ہے پہلے تو تمہارا بیٹا چھپتے چھپتے کھلاڑی والی ٹیکنیک سیکھ گیا اور تو اور اس نے ایک بڑھے کو جاپ ہیملی کے ایک بڑھے کو باتوں میں پھسلا کر اس نے وہ کھلاڑی بھی آنسل کر لی اور اب وہ الٹا تو میرے بیٹے کو ٹاٹ رہی ہو کہ میرے بیٹے نے تمہارے بیٹے کی بڑی حالت کر دی اب بھائی جب امن کے پھادر کی یہ بات سن کر یہاں پر دوبار لو بھی ہونے لگتی ہے لگے تیری لگے تیری مطلب کی جگلہ ہونے لگتا ہے اتنے میں ہمیں یہاں پر ایک بڑھے کو بتا جاتا ہے اور اس بڑھے کا نام ہوتا ہے مانا اور جو بڑھا ہوتا ہے نا یہ بہت ہی جانتا کھڑوس ہوتا ہے اب جو بڑھا چلتا ہے تو سب سے پہلے امن کے سامنے آتا ہے اور ایک امن کو لیٹر بتانے لگتا ہے کہ میں بیٹال فیملی سے تمہارے لیے ایک میسج لائے ہوں امن چلتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے سادھی کرنا چاہتے ہیں لیکن جو سوپریہ ہے نا سوپ فیملی کی وہ اپنی ہی فیملی کی بات نہیں مان رہی ہے وہ جہاں فیملی میں تم سے سادھی کرنا چاہتی ہے اس لیے میں بیٹال فیملی کی اورچہ یہاں پر تمہیں یہ میسج بجانے کے لیے آیا ہوں کہ یا تو تم ہار مان جاؤ اور جو سوپریہ ہے نا اس سے سادھی کرنے کے لیے منع کر دو تاں کی سوپریہ بیٹال فیملی کی پرنس بیتان سے سادھی کرنے کے لئے منجور ہو جائے یا پھر تم بیتان سے مقابلہ کر سکتے ہو اور بیتان کو ہارا سکتے ہو اور اگر تم نے بیتان کو ہارا دیا تو بیتال فیملی پیچھے ہٹ جائے گی ساتھی ساتھ جو سو فیملی ہے نا وہ بھی تمہارا رشتہ پکا کر دے گی اب جب یہاں پر ہمارا امن سامنے والے بڑھے منہ کی بات سنتا ہے نا تو وہ من میں من میں یہاں پر سوچنے لگتا ہے کہ جب سوپریہ ہار نہیں مان رہی ہے اور وہ مجھ سے سادھی کرنا چاہتی ہے تو بھلا میں پیچھا کیوں آٹوں میں بھی سوپریہ سے سادھی کروں گا امن چلتا ہے تو سیدھا جو بڑھے یہاں پر آیا ہے نا اسے پوچھنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں فائٹ کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہم فائٹ کس پرکار سے کریں گے کیونکہ جو بیتال فیملی کا بیتان ہے نا وہ گولیوں کو بھی ریفائن کر سکتا ہے ساتھی ساتھ کلٹی بیسن بھی کرتا ہے اور تو اور اس نے آج سے دس سال پہلے ہی رینک ون کی گولی بنا دی تھی اس لئے یہاں پر امن چلتا ہے تو پوچھنے لگتا ہے کہ بیتان مجھ سے کس طریقے سے فائٹ کرنا چاہتا ہے اب جب امن ہمارا اے پوچھتا ہے نا تو جو بیتال تانا وہ گصہ ہو جاتا ہے کہ امن تم جانا نہیں اچھل رہے ہو تمہیں پتا ہے نا کہ اگر ہم بیتال فیملی سے ہار گئے یا پھر تم ہار گئے تو ہماری جاپ ہملی کی تو نہ کٹی جائے گی اس لئے تم ایسا ہے جاپ ہملی کی ریپوٹیشن داو پر نہیں لگا سکتے اب بھائی سب جب ہمارا امن یہاں پر بنوت کی بات سنتا ہے نا تو بنوت کی باتوں کو منتر انداز کر دیتا ہے وہ سیدھا جو بڑھا آیا ہوا تانا مانا اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ کس پرکار سے فائٹ کریں گے اب جب مانا بالا بڑھا ہوتا ہے نا تو یہ ہماری امن کو جاندہ کچھ نہیں بتاتا اور سیدھا کہہ کر جاتا ہے کہ انتجار کرو میں پرنس سے پوچھنے کے بعد تمہیں بتاؤں گا کہ پرنس تم سے کس پرکار سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں اور میں بھی فائٹ کروں گا ٹھیک ہے آپ لوگوں سے تاں کہ آپ سسکرائب کر سکو خیر کوئی نہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ٹکر